کل رات میں جو واقعہ ہوا کہ اکثر جو ہم سنتے ہیں کہ خانون ہندہ ہوتا ہے خانون کے آنکھ پر پٹی ہوتی ہے تو کل میں نے محسوس کیا ہے کہ خانون ہندہ ہوتا ہے کل رات میں مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ کوئی پرفیوم اتر بنانے والا جو کاماتی پورا پولیس اسٹیشن لیمٹس میں اس کا مکان ہے اس مکان میں جو ہے شادی تخاریب ہو رہی ہے دوبے نامی ہے اس کے لڑکی کی شادی ہے اور کوئی ایک آئی پی ایس آفیسر جن کا نام ہے راجیب تریویدی جو پریزنز کے ڈائریکٹر جنرل ہے ان کے لڑکے سے شادی ہو رہی ہے تو میں حیرت ہو گیا کہ ایسا کیسا لاکڈاؤن میں شادی ہو رہی ہے اور کالر نے مجھے کہا کہ تقریباً ایک ہزار سے زائد آدمی ہے تو میں جب ویڈیو ایزلز مگایا مگا کر دیکھا تو وہاں پر پٹاخے پھوٹ رہے ہیں آرکیسٹرا چل رہا ہے بینڈ باجہ براتی دولہ برات سے آیا ہے چھو رہا ہے ہیدر آباد کی پوری پولیس رات بر سوتے رہی اور بڑے حیرت کی بات ہے کہ اس شادی کو اٹنڈ کرنے کے لیے اس اسٹیٹ کے بڑے بڑے منسٹرز ایمیلیس ایمپیس وی وی آئی پیس تقریباً پورا اسٹیٹ کا آئی پیس کیڈر کل وہاں پر شادی میں تھا آپ کئی ڈی جیس کئی آئی جیس وہاں پر شادی میں تھے اپنے فیملیز کے ساتھ آئے تھے میرے پاس جو ویڈیو ویجیل سے اس میں کوئی بھی یعنی وہاں پر جتنی پولیس تھی سیکیورٹی انتظامات کے لیے تقریباً لوگ ماسک نہیں پینکے تھے تقریباً جو وی وی آئی پیس آئی ایس آفیسر آئی پیس آفیسر اس شادی میں آئے یہ لوگ نہ ان کے فیملی ممبرز کوئی آپ کے ماسک لگائے نہ خود لگائے تو کل جو ہے ایک ہزار سے بڑکے آدمی کو جمع کرنا یہ کوویٹ پروٹوکال کا خانون توڑنا اور میں نے کل فرام کاماٹی پورا انسپیکٹر سے لے کر ہر بڑے آفیسر کو فون ملایا واتس اپ پہ ان کو ویڈیوز بھیجا میسیجز بھیجا ہمارے کمیشنر اور پولیس خاص طور پر انجنی کمار صاحب ہر تھوڑے دن کو ایک آڈیو میسیج ریلیز کرتے ہیں جیسا ہمارے موڈی جی اپنے من کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کمیشنر صاحب بھی اپنے من کی بات کرتے ہیں اور بڑے نصیت کی بات کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے خانون احساس سختی کرے گا بہت بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں لیکن کل رات میں جو کمیشنر صاحب نے کچھ ایکشن نہیں لیا آج ہو سکتا کہ میرے دباؤں میں آ کر ایک فائر ایشو ہوگا کہ ہم نے فلانے دوبے فیملی کے اوپر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے فائر ایشو کیا گیا ہے یہ صرف فائر برفدان میں چلے جائیں گا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا اگر فرض کریے پرانے شہر میں کوئی شادی ہو رہی ہے اگر کوئی باجہ بجا رہا ہے یا رات میں دس بجے کے بعد میں شادی خانے میں کوئی جمع وڑا ہو رہا ہے تو پولیس والے جا کے شادی خانے میں سے دولے کو اریسٹ کر کے لاکر پولیس اسٹیشن میں بٹھا دیتے کئی بارہ اسے واقعات ہوئے باجے والے کو لالتے کھیچ کے ہنگامہ کر دیتے پولیس والے اگر کہیں اتفاق سے کوئی شادی میں آرکیسٹر آئے جا کے وہ پورے سنگروں کو لاکر پولیس ٹیشن میں دال کے کلکوٹ میں پیش کرتے تو وہ خانون ہماری پولیس جو اپنے آپ کو بولتی کہ ہم سکاٹلینڈ کی پولیس سے مقابلہ کر رہے ہیں نمبر ون تلنگانہ نمبر ون پولیس نمبر ون ڈی جی پی نمبر ون ہوم منسٹر نمبر ون سی ام گاڑی آری جا رہی تھی اس کو سلوٹا مار رہے تھے پورے جنے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے بہت امید تھی کہ رات میں کچھ ایکشن لیا جائے گا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا خانون جو ہے صرف غریب کے لیے مظلوم کے لیے پیشنٹ کے لیے خانون ہے خانون وی آئی پی کے لیے نہیں ہے آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ وی آئی پی ہے اگر آپ آئی پی ایس آفیسر ہے اگر آپ پولیس والے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کل یہ بات واضح ہو گئی میں آج صبح میں ہمارے کیٹی رامارو صاحب سے ٹویٹ پر یہ مطالبہ کیا ہوں کہ صرف ہم کو خانہ پوری کے لیے کیس نہیں ہونا چاہیے جتنے منسٹرز گئے تھے کل شادی میں پوروں کو کیس میں ایز ایک کرمینل پیش کرنا چاہیے اور جتنے لوگ آئی ایس آئی پی ایس اس شادی میں شرکت کیے تھے ان کے اوپر سب کے اوپر فیملیز کے ساتھ جو بھی گئے تھے ان کے اوپر بھی کیسز بک ہونا چاہیے سب کو ہزار ہزار روپے کا چالان ہونا چاہیے سب کو کرمینل کیس میں بک کرتے ہوئے سب کو نوٹیس اس ایشو کر کے سی آئی پی سی کی نوٹیس اس ایشو کرنا چاہیے اگر یہ ہوا تو میں سمجھوں گا کہ واقع ہمارے کمیشنر انجنی کمار صاحب ستیہ میوہ جیتے جو خسم کھاتا نا ایپیا 사افی سر جو وردی پہنتا نا تو اس کی رکشہ کرنے کے لیے وہ وردی کی عزت کرنے کے لیے وہ ٹوپی کی عزت کرنے کے لیے وہ جو خسن کھایا تھا ستیا میوہ جائے تھے اس کے لیے ہے اگر کوئی ایکشن نہیں کیا جائیں گا معاملی طور پر ایک کیس بک کر کے ایف آئر ایشو کر کے ایک پریس نوٹ آ جائیں گا پولیس کا تو میں سمجھوں گا کہ پھر وہ ہی ہمارے کمیشنر صاحب بھی دیگر آئی پیس آفی سروں کے ویسے غلام ذہنیت کے آفی سر ہے سمجھوں گا میں تو میرا مطالبہ ہے کہ کمیشنر آپ پولیس سے آپ ستی سے ایکشن لے آپ میں دم ہیں آپ کر سکتے مجھے امید ہے آپ ہی کر سکتے کوئی دوسرے نہیں کر سکتے ایک کام تو آپ ایکشن میں آئیے اور ایک آڈیو میسیج ریلیز کریے کل کے واقعے کے اوپر کہ آپ کے من کی بات آپ کے آڈیو میں بیجئے کہ یہ غلط ہوا یہ نہیں ہونا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا ہماری فوج سو رہی تھی ہمارا سپیشل برانچ سو رہا تھا یہ پورا ڈیٹیل ایک آڈیو میسیج جلد سے جلد ریلیز کریے امجد اللہ خان آپ کے آڈیو میسیج کا انتظار کر رہا ہے کہ کل رات میں آ جو واقعہ ہوا اس کی آپ نیندہ کرتے ہیں آپ اس کے اوپر کیا ایکشن لی ہیں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا دوست امجد اللہ خان یار زندہ سوڑا بھائی آپ